افواجہ پاکستان کی کمان سنبھالنے والے مقررات چیف آمی سٹاف جنرل آسیم منیر اور جوائنٹ شیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کی وطن عزیز اور افواجہ پاکستان میں کیا خدمات رہی ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنرل ساہر شمشاد مرزا کا پاک فوج میں کریئر شاندار خدمات پر محیط ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے تربیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے انفرنٹری کی ایٹھ سندھ ریجمنٹ میں شمولت اختیار کی اور مختلف اہم عوضوں پر فرائز سر انجام دیتے ہوئے موجودہ مقام تک پہنچے جنرل راہیل شریف کے آخری دو سالوں کے دوران آرمی چیف کی کوٹ ٹیم کا حصہ رہے ڈائریکٹر جنرل ملٹری اپریشنز کے فرائز بھی سر انجام دیئے اور شمالی وزیرستان میں کلدم ٹی ٹی پی اور دیگر عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی اپریشن کی نگرانی بھی کی اور اکٹوبر دو ہزار اکیس میں کور کمانڈر راول پینڈی تائیونات کیا گیا جہاں انہوں نے کشمیر اور سیاچین جیسے علاقوں کی نگرانی کی وہ اپنے کریئر میں تین بار یعنی بطور لیفنن کارنل برگیڈیر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری اپریشنز ڈائریکٹریٹ میں تائیونات رہے انہوں نے بطور وائز چیف آف جنرل سٹاف ملٹری اپریشنز اور ملٹری انٹالیجنز کی نگرانی بھی کی ہے اچھا آپ بات کرتے ہیں نئے چیف آف آرمی سٹاف کی نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر پاک فوج کے سینئر ترین آفیسر ہیں جنرل آسم منیر حافظ قرآن ہے اور انہوں نے آفیسرز ٹریننگ اسکول سے تربیت مکمل کی جنرل آسم منیر نے پاک فوج کی فرنٹیو فورس ارجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور دوہزار چودہ میں کمانڈر فورس کمان ناردرن ایریا تائیونات ہوئے اور دوہزار سترہ میں ڈی جی ملٹری انٹالیجنز کے اہدے پر فائز رہے جنرل آسم منیر کو اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں ڈی جی ملٹری آئی ایس آئی تائیونات کیا گیا جس کے بعد جون دوہزار انیس میں کور کمانڈر گجرامالا کے اہدے پر تائیونات ہوئے آسم منیر اکٹوبر دوہزار اکیس سے جی ایش کیو میں کارٹر ماسٹر جنرل کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں اور انہیں دوران تربیت اعزازی شمشیر سے بھی نوازہ جا چکا ہے